تو یہ انہوں نے زلی نبی زلی نبوت ان اکاز کا عقیدہ اور اکس اور سایہ اور ریفلیکشن اور شیڈو اسی طرح کا گورک دھندہ پہلے بنایا لیکن آخر کب تک آخر مرزا صاحب کب تک رسول اللہ کے سائے میں رہتے سوچا چلو اب تو فل فلیج نبی بننے کا وقت آ گیا ہے فل فلیج رسول بن جانا چاہیے تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا نیا قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے جس کی ایک آیت یہ ہے قرآن میں آتا ہے نا انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اس پر انہوں نے اپنی طرف سے وہی گھڑ لی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھ پر وہی آئی ہے اللہ کہتا ہے انہا انزلناہو قریبا من القادیان بے شک ہم نے اتارا قرآن کو قادیان کے قریب اور انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن میں جو یہ آیت آتی ہے تو کہنے لگے کہ صاف طور پر اس آیت میں اس آجز کو رسول کہہ کر پکارا گیا ہے اب اس پر بھی دل مطمئن نہ ہوا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا ذل ان کا ذل ان کا سایہ بننے پر راضی نہ ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا انڈیپینڈنٹ خود مختار طور پر نبی بنے اس پر بھی راضی نہ تھے کہ صرف نبی ہی بن جائیں چاہا کہ سب سے آلہ بن جاؤں آغاز کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ اللہ نے اس امت میں مسیح بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا اور جو شان مجھ میں ظاہر ہو رہی ہے ہرگز نہ دکھلا سکتا یہ ان کی کتاب حقیقت الوحی پیج 135 اور پیج 148 پر ان کے یہ اقوال درج ہیں اب جب یہ عیسیٰ بن کر آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر مارنا بھی ضروری تھا لہٰذا انسسٹ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا وہ دوبارہ نہیں آئیں گے یہ تو ضروری تھا نا ان کو کہنا اس لئے کہ خود جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا ان کی مجبوری تھی نہ صرف مارا بلکہ ان کی قبر کی نشاند ہی بھی انہوں نے فرما دی کہ کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے تو یہ جو ایک گروہ مسلمانوں کے اندر ہے جس کو کہ یہ شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفعہ آسمانی ہوا یا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا یہ کیوں شک پیدا ہوا کہاں سے ہوا اس دور سے ہوا ونہ اس سے پہلے کوئی شک نہیں تھا مسلمانوں میں اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفعہ آسمانی ہوا ہے اور وہ واپس تشریف لائیں گے ایک اور ان کی کتابیں دعفع البلا پیج نمبر بیس میں ان کا قول درج ہے کہتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو اس سے بہتر غلام احمد ہے نہ صرف یہ بلکہ اب آگے بڑھے اس لئے کہ حرس اور لالچ کی تو کوئی حد نہیں نا جب ایگو انا قابو سے باہر ہو جائے اور تکبر آئے تو فیرون نے تو خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا انا ربکم العلا تو انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ سے بہتر ہوں اس پر پھر کناتنا کی مطمئن نہ ہوئے پھر کہا کہ میں رسول اللہ سے بھی بہتر ہوں نزول مسیح ان کی کتاب ہے پیج نائنٹی سکس میں لکھا ہے کہ محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت اللہ کی تائید اور مدد مل رہی ہے ان کے کچھ ماننے والے ان کے جو فالورز تھے ان میں سے کسی نے ایک شیر کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھے ہیں جس نے اکمل اکمل سمجھتے ہیں پوفیکٹ کہ ناؤزباللہ وہ تو آپ پوفیکٹ نہیں تھے اللہ کو پوفیکٹ کرنا باقی تھا تو کہتے ہیں محمد دیکھے ہیں جس نے اکمل قلام احمد کو دیکھے قادیان میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اس زمانے میں علم نے سائنس نے اتنی ترقی نہ کی تھی لہٰذا آپ مکمل اور آپ پوفیکٹ نہ ہو سکے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد علم اور سائنس نے جو ترقی کر لی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ مجھ کو محمد بنا کر بھیجا ہے تاکہ جو کمی قصر رہ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں میں اس کو پورا کر دوں نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں نا کہ نقلِ کفر کفر نہ باشر کفر نقل کیا جا رہا ہے نقل کرنا کفر نہیں ہوتا اب یہاں پر بھی بس نہ کیا بلکہ آگے بڑھے اور یہ انہوں نے فتوہ دے دیا کہ جو ان پر ایمان نہیں لاتا جو مسلمان ان کو رسول نہیں سمجھتا وہ کافر ہے اور جو مسلمان ان کو اللہ کا رسول نہ سمجھے ان کو کافر قرار دینے پر بھی بس نہ کیا بلکہ بہت برا بھلا کہا بہت کھلی اور گندی زبان استعمال کی اور باقی چیزیں تو اتنی گندی ہیں کہ ہم نقل بھی نہیں کر سکتے ان گندی چیزوں میں سے ذرا قابلِ برداشت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تزدیق کر دی ہے لیکن کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھ کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو بولد الحرام بننے کا شوق ہے یہ زبان رسول کی ہو سکتی ہے ناؤزو باللہ تو پھر آپ دیکھیں ان پر ایمان لانے والوں کی عقلوں پر تجب ہے اس پر حیرت ہے غلام احمد کے جو جانشین تھے مرزا بشیر الدین محمود قادیانی وہ کہتے ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں جو پاکستان کے پہلے فورن منسٹر تھے سر زفر اللہ خان وہ قادیانی تھے انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ کوئی چاہے تو یہ سمجھے کہ میں کافر ملک کا مسلمان وزیر ہوں یا مسلمان ملک کا کافر وزیر ہوں کھل لم کھلہ ڈیکلیئر کیا انہوں نے یہ یہ جو مرزا صاحب تھے انہوں نے اپنے بیٹے مرزا افضل احمد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی خود ان کا بیٹے ان کو نبی نہ مانتا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ نہیں پڑھی اس نبوت کے دعوے میں سب سے بڑی جو رکاورت تھی وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں واضح طور پر خاتمن نبیین کا مطلب بیان کیا گیا ہے حدیث رسول کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے اس دعوے کی بنیاد یعنی کس دعوے کی بنیاد نبوت کے دعوے کی بنیاد حدیث پر نہیں بلکہ قرآن اور وحی پر ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی وحی بھی کونسی جو ان پر نازل ہوئی آگے کہا جو حدیثیں قرآن کے مطابق ہیں اور میری وحی سے معارض نہیں ہیں معارض مطلب contradict نہیں کرتی میری وحی کو وہ قابل قبول ہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ ہندوستان میں کہاں سے شروع ہوا اس دور سے شروع ہوا اور لوگوں نے یہی بات اٹھا لی کچھ حدیث تو ایسی ہیں جو قرآن کی مخالفت کرتی ہیں جو قرآن کو contradict کرتی ہیں اور اس کے بعد فتنوں پر فتنہ فتنے پر فتنہ اٹھایا گیا اور یہ سارا جو ہے اس کا آغاز اندوستان میں اس قادیانی تحریک سے ہوا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا اپنی پناہ میں رکھے انہوں نے خود بہت سی بددعائیں بھی دی تھی ایسے لوگوں کو جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے بددعا یہ دی تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ اس حال میں مرے کہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے یعنی ڈائریا ٹائپ یا کوئی اس طرح کا اس کو مرض ہو جائے اور ان کا جو انتقال اپنا ہوا باتروم میں انتقال ہوا اور یہ اسی مرض میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ واقع ہم سب کو پناہ میں رکھے اتنی عبرت کی یہ باتیں ہیں کبھی بھی انسان کمپلیسنٹ ہو کہ بیٹھ نہیں سکتا ایک منٹ کے لیے کہ آج ہمارا دماغ درست ہے آج اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازہ ہے کل اٹھیں گے تو بتانی کس حال میں ہوں گے آگے فرمایا آیت نمبر فورٹی ون اکتالیس اور بیالیس کرنے کا کام کیا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصُّیلًا اصب و شام اس کی تم تذبیح کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان رابطہ اپنا جوڑ کے رکھے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی تذبیح اللہ کی حمد کرتا رہے اچھے حالات ہوں یا مخالف حالات ہوں فتنوں کا دور ہو یا امن کا دور ہو بس ففر روء اللہ پر عمل کرے اللہ کی طرف دوڑے ہر وقت اس کا ذکر کرے اور ذکر تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے ہو سکتا ہے اس کے لئے تو باوضو ہونا بھی شرط نہیں کوئی خاص پوزیشن میں خاص طرح سے بیٹھنا بھی شرط نہیں کوئی فارمیٹ نہیں جب چاہو جس طرح چاہو تو اپنے رب کا ذکر کرو فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کروں اور میں خوبصورت طریقے سے تیری عبادت کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رُطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے ترو تازہ رہنی چاہیے تو عرابی آیا ہوگا پوچھنے کے لیے کہ مجھے کوئی آپ اچھی چیز بتائیے آپ نے یہ چیز اس کو بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندوں میں کون سب سے افضل ہے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ کس کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں ترمیزی ہی میں روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ اس سے دل میں قصاوت قصاوت یعنی سختی اور بے حصی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں سے وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے دل میں سختی ہو یہ تو ہم نے پڑھا ہی ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے اگر دلی دل میں یاد کرے تو اللہ بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہے کسی مجلس محفل میں یاد کرے تو اللہ بھی مجلس محفل میں بہتر مجلس محفل میں ذکر فرماتا ہے سورے بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت فورٹی تری میں فذکرونی اذکرکم تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تو فرمایا آگے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے یسولی لفظ آ رہا ہے سوات لام یا مادہ ہے لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے متوجہ ہونا اور یہ لفظ جب اللہ کے لئے آتا ہے تو اللہ کے ساتھ آتا ہے یسے تابہ اللہ ہم نے پڑھا ہے تابہ الہ اور تابہ اللہ فرق ہوتا ہے نا تابہ اللہ یعنی اللہ مہربان ہوا بندوں پر اللہ یعنی بلندی ہے یعنی بلندی کا تصور آتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تو بلند مقام سے کم تر حقیر تر مخلوق پر اللہ متوجہ ہو رہا ہے تو تابہ الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ مہربان ہوا اللہ متوجہ ہوا اور تابہ الہ کا مطلب ہوتا ہے بندے نے توبہ کی بندے نے رجوع کیا اللہ کی طرف تو یسلی کا لفظ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو مراد اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر رحمت فرما رہا ہے اللہ ان کی طرف متوجہ ہے ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے سلات رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے سلات دعا مغفرت ہے اور رحمت کی دعا ہے تو یہاں پر یسلی جو لفظ آیا ہے جسے کہ لفظ سلات بنا ہے اللہ کے لئے آیا مراد کہ اللہ تعالی مہربان ہوا اور فرشتوں کے لئے بھی آیا مراد فرشتوں نے دعا مغفرت کی مومنوں کے لئے اور دعا رحمت کی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضوح نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخشتے یعنی فرشتوں کی توجہ مرکوز رہتی ہے وہ شخص پر اور وہ اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں آگے فرمایا جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لئے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے تحیہ خیر مقدم کرنا ویلکم کرنا خوش آمدیت کہنا اہل جنت کو تو اللہ کی طرف سے سلام آئے گا سورہ یاسین میں ذکر اس کا آتا ہے سلام آئے گا اللہ کی طرف سے سلاما پھر جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں مومنوں کی تو سلام کرتے ہیں مومنوں کو سورہ نحل آیت بتیس میں آتا ہے جب فرشتے پاکیزہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو تم پر سلام ہو اور اہل جنت جو ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے سورہ یونس آیت نمبر دس میں آتا ہے وَتَحْيَتُهُمْ فِيْهَا سَلَامُ ان کی دعای ملاقات جنت میں سلام ہوگی اور حقیقت ہے کہ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں انسان اللہ کے نرازگی سے بلکل محفوظ رہے گا سلامت رہے گا فرشتوں کی طرف سے کسی عذاب کا اندیشہ نہ ہوگا اللہ کے طرف سے کسی نرازگی کا اندیشہ نہ ہوگا اور انسان ایک دوسرے کے شر سے مکمل طور پر محفوظ ہوں گے نہ زبان کے شر کا اندیشہ ہوگا نہ ہاتھ کے شر کا اندیشہ ہوگا آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کی اجازت سے اور روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے شاہد کا ذکر کیا گیا کہ آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے گواہ یعنی آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا سورہ بقرہ آیت 143 میں آتا ہے تو قیامت کے دن تو اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک انہوں نے پہنچا دیا اور مسلمانوں سے پھر گواہی لی جائے گی کہ انہوں نے آپ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں دوسری آپ کی صفت آ رہی ہے مبشرا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے کہ جو بھی آپ کی دعوت قبول کر لیں نیک عمل شروع کر دیں ان کے لئے خوشخبری ہے اور نظیر بنا کر بھی بھیجا کہ جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے جو عمال آپ نے بتائے ان پر عمل نہیں کرتے ان کے لئے دراوا بھی ہے اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کی اجازت سے اور روشن چراغ سراجم منیرہ اب آپ دیکھیں اگر کوئی شاہد سے مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہر وقت حاضر اور ناظر ہیں جیسے کہ اللہ ہے تو اب یہ بڑی گمراہی ہو جائے گی شاہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو سب کچھ پتا ہے آپ خود موجود ہیں اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے اور خود احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس زمن میں بخاری مسلم ترمیزی وغیرہ میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عن اور دوسرے صحابہ سے روایت ہے یعنی مضمون آپ کو بتایا جا رہا ہے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسر سے روکے جا رہے ہیں فرشتے ان کو کوسر سے پانی نہیں پینے دے رہے تو آپ فرشتوں سے کہیں گے کہ کیوں روک رہے ہو ان کو یہ تو میری امتی ہیں تو فرشتے وجہ بتائیں گے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا نئینی چیزیں جو ہیں وہ دین میں نکال لی تھی تو آپ کو پتا نہیں تھا آپ کو علم نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے مسلمان کس حال میں ہیں اس لیے کہ صرف اللہ ہے جو کہ حاضر اور ناظر ہے اللہ کے لیے لفظ اب شہید آتا ہے مطلب حاضر ناظر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سب جانتا ہے اور دیکھتا ہے تو رسول میں اور رب میں تو فرق ہے نا تو اللہ کی صفات کے ساتھ تو یوں شریک نہیں کیا جا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور وہ ایک روشن چراغ بن کر آئے ہیں ہدایت کا ہدایت کا نور چار سو انہوں نے پھیلا دیا منیر انارہ یونیرو سے لفظ بنا ہے منیر یوں سمجھیں کہ اسم الفائل کے طور پر آیا ہے یعنی روشنی دینے والا روشنی پھیلانے والا اب اگر ہم مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حیثیتوں میں قبول کر لیں تو ہمارے عمال سمر جائیں یہ جو آپ کے کام یہاں بتائے گئے جو آپ کی حیثیتیں یہاں بتائی گئیں اکثر مسلمان ان حیثیتوں سے غافل ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک تعریف کے قابل ہستی سمجھ کر انہوں نے ان کی تعریفیں اور قصیدیں شروع کر دیئے اور تعظیم کے قابل سمجھا اور تعمیل نہ کری اور پھر تعریف میں بھی اتنا مبالغہ کیا تعظیم میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو اللہ کے برابر ہی کر دیا تقریبا تو اس چیز سے ہم نے بچنے کی ضرورت ہے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز مددہ بھی یہ کفار اور منافقین سے کوئی پروامت کیجئے ان کے عذیت رسانی کی اور بھروسہ کیجئے اللہ پر اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورت کرے تو مومن کون ہے جو اللہ رسول پر ایمان رکھے اللہ کے فضل سے زندگی بھی ہلکی پھلکی ہو جائے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور یہاں جو فرما ہے کہ آپ کافروں کی اطاعت اور منافقین کی اطاعت مت کیجئے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی باتوں پر دھیان مت دیجئے اگنور کر دیجئے ان کی باتوں کو مت ان کو اہمیت دیجئے منافقین اور کافرین کا تو کام ہی یہ تھا کہ طرح طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچائیں تنگ کریں زبان سے حملے کریں کافر ہتیاروں سے حملے کرتے تھے ہتیاروں سے زخم لگانے کی کوشش کرتے تھے منافق زبانوں سے تانے دے کر سکینڈلز اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی عذیت پہنچاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا کام کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تھے لہذا اللہ ہی ان کی مدد کو کافی تھا اب یہاں سے آگے جو رخ چل رہا ہے وہ ازواج کی طرف چل رہا ہے کچھ ازواج سے متعلق مخصوص احکامات آ رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے سورہ عذاب میں خاص اس صورت کی شان ہے وہ شان یہ ہے کہ اس میں چند ایسے احکامات ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں سے ہے اور خصوصی طور پہ آپ کی بیویوں سے متعلق کچھ احکامات ہیں جو کہ سورہ احذاب میں دیئے گئے ہیں مثال کے طور پہ ازواج کو مہات المومنین کا مقام دیا گیا اسی صورت میں ہم نے وہ پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی ذمہ داری ڈالی تھی اپنے رسول پر اور آپ کی ازواج پر تو اس کے ساتھ ہی کچھ خصوصی احکامات بھی ہیں جو کہ ازمن میں دیئے جا رہے ہیں فرمایا آیت نمبر 49 تھوڑی تمہید باندھی جا رہی ہے یعنی کہ اب رخ لائے جا رہا ہے شادی بیعہ کے معاملات کی طرف پہلے تمام مومنوں کا خطاب ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا جائے گا فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدد لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے یعنی شوہر بیوی والے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو عدد نہیں ہے عورت کے اوپر سورے بقرہ میں آئے 237 میں 237 میں قانون آ گیا کہ مہر مقرر ہو گیا ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا اور اگر مہر مقرر نہیں بھی ہوا تو بھی کچھ نہ کچھ عورت کو دے ضرور دو آخر بہرحال نام ہی کی صحیح بیوی تو بنی تھی چاہے قانونی طور پر ہی بنی تھی تو طلاق کے وقت بیوی کو مر جو ہے اپنی حیثیت سے اور دل کی خوشی سے کچھ نہ کچھ متع طلاق دے دے یہ دراصل کیا ہے یہ بیٹرنس کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے تلخیاں کم کرنے کا طریقہ ہے اور یہ بتانا مقصد ہے کہ جو طلاق ہو رہی ہے کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہو رہی کسی انتقامی کارروائی کے طور پر نہیں ہو رہی پس مجبوری ہے اور مجبوری ہو جاتی ہے ٹائمز تو طلاق کو اسلام نے کوئی اتنا بڑا عیب نہیں بنایا جتنا کہ آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس کو بنا لیا ہے تو یہاں پر کہا گیا کہ تم بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو مراد ہے کہ بہتان نہ لگائیں الزام تراشیاں نہ ہوں خوش کرید میں لوگ نہ پڑیں بس ایک ناغوار واقعہ پیش آ گیا ہے ناغواری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں زیاد ردی اللہ عنہ اور زینب ردی اللہ عنہ کی جب طلاق ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قابل الزام نہ سمجھا کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہ کہا کہ اس کا خصور تھا یا اس کا خصور تھا تو بہتر طریقے سے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر پچاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لئے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے محر تم نے ادا کیے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لانڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا ذات اور پپی ذات اور مامو ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے یہ رعایت خالصتا آپ کے لئے ہے دوسرے مومنوں کے لئے نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود آیت کیے ہیں یعنی آپ کو ان حدود سے مستثنہ کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ غفور اور رحیم ہے اب یہ خاص آیت ہے جس میں کہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار بیویوں کی قید لگا دی ہے ایک مسلمان بیق وقت چار عورتوں سے زیادہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اور کس نے لگائی یہ پابندی؟ اللہ نے لگائی اللہ ہی نے اپنے نبی کو اس پابندی سے آزاد کر دیا تھا اب اللہ ہی کا کلام ہے قرآن کوئی شک نہیں اس کے اندر لَا رَيْبَ فِيْهِ کوئی شک نہیں ہے اس میں تو الحمدلللہ ایک مومن کو تو اس چیز کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ پیش نہیں آتی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کنسیشن یہ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کنسیشن ہے یا یہ ایک اضافی ذنمداری ہے یہ تو ہم دیکھیں گے نا اب انشاءاللہ تعالیٰ اب مسئلہ کیا ہے؟ اعتراض کون کرتا ہے اس آیت پر؟ اعتراض کرتے ہیں کافر اور اعتراض کرتے ہیں منافق پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور اس لئے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو قرآن کا کلام اللہ ہونے پر یقین ہی نہیں لہذا ہر طرح کے رقیق اور گھٹیا اعتراضات انہوں نے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو تو دراصل نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی اپنی مرضی پوری کرنی تھی لہذا خود ہی قانون بنا لیتے تھے اپنے لیے اور کہہ دیتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نعوذ باللہ